دیا تو سپریم جریشنل کانسل سے رجوع کریں گے ان کا کہنا تھا الیکشن کمیشن سیاسی ہو گیا لوگوں کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن اوپوزیشن کا ہیڈ پورٹر بن چکا ہے بابا راوان بھی کھل کر بولے کہا اوپوزیشن انتخابی صلاحات کی دشمن ہے اوپوزیشن نے کہا ہمیں اینارو چاہیے قانون سازی نہیں قائمہ کمیٹی اجلاس سے الیکشن کمیشن ارکان کے ووک آؤ کی کوئی مثال نہیں ملتی تفاق وزیر آزم سواتی بھی گرجے کہا الیکشن کمیشن فریق بن کر سامنے آ چکا ہے چیف الیکشن کمیشن پارلمنٹ کے خلاف سام کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی ٹکنالوجی کے اوپر اعتراض ہے یا کسی کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو وہ میڈیا میڈیا کھیلنا بند کریں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں دیکھیں نا اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک کے ساری سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے تو اس کا جو خدرتی طور کے اوپر جو رد عمل ہونا چاہیے سینٹ کے رولز کے مطابق کمیٹی کے پاس دو مہینے تھے کہ وہ ان ریفارمز کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی لیکن آپ پوزیشن کمیٹی کمیٹی کھیلتی رہی آپ پوزیشن آج یہ نکاب ہو گئی ہے اس کے چہرے سے نکاب اتر گیا ہے وہ ریفارمز کے دشمن ہیں سٹیٹس کو کے بندے ہیں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لا کر لانا چاہتے ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بیسیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں کیا اپوزیشن نے آج تک جو بلک کھلائے اس بلک کے اندر جو کرپشن کی ہے جو نائنصافی کے سندھ کی جا کے حالت کو دیکھیں